کہانی نالائک بیٹا او نالائک پتا جی نے جور سے چلا کر ویسال کو آواز لگائی جو کولونی میں آئے ٹینکر سے پانی بھرنے میں ویس تھا گرمی کے دنوں میں پانی کی قلت کے قارن تین دن میں ہی ٹینکر سے پانی کی آپورتی ہوتی تھی آواز سن کر ویسال بولا آیا پتا جی ویسال کو پانی بھرنے کے بعد کے کاموں کی فیرس دی گئی تھی منڈی سے سبجی لانا گیہوں پسوانا اور اوپر چھت کی جھاڑو لگانی ہے چھوٹا بھائی ویویک انجینئرنگ پرویس پرکچھا کی تیاری میں ویس تھا پتا جی اس کے کمرے میں جا کر پڑھائی کا جا جا جانا لیا کرتے تھے اور اس کی ہر شمشہ بھی تتکال سمادان ہو جاتی تھی ویسے بھی ویویک پڑھائی میں کسراغر تھا ویسال بھی پڑھ اور درجوں کا چھاتر رہا تھا اور اس نے بیئے کر نوکری کی تلاش جاری کر دیا تھا کچھ دنوں بعد ویویک کا پرنام آ چکا اور میں اول رینگ کے ساتھ انجینئرنگ کولیج میں چینیت ہو چکا تھا گھر پر چھوٹے بیٹے کی سفلتہ پر اتصا کا محول تھا پتا جی نے پورے محلے پر مٹھائی بٹوائی تھی پیسے کی ویستہ کا چھوٹے بیٹے کا داخل انجینئرنگ کولیج میں کروا دیا گیا اگلے ہی مہینے بڑے بیٹے ویسال کا بھی بینک میں کلک پوسٹ پر چین ہو گیا پر آج گھر میں ماں کے سیوا کسی کو بھی اس سفلتہ پر بدھائی دیتے ہوئے نہیں سنا گیا چونکہ پتا جی اس ویم پرشاشنک ادھیکاری پد سے ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے لئے ایسی سفلتہ ماں نے نہیں رکھتی تھی یا وہ کہے کہ اس پر خوشی جائر کرنا بھی ان کی سان میں کمی کرنے جیسا تھا ماں نے ویسال کو گلے سے لگایا اور آسی رواد دیا تھا اس کا من پسند گاجر کا حلوہ بھی کھانے میں بنایا تھا چھوٹی بہن انو بھی اپنا رول موڈل ویویک بھئیہ ہی مانتی تھی اور اپنی پڑھائی کی ساری چرچائے بھی انہی سے پھون پر کرتی تھی ویسال نے کئی بار چھوٹی بہن سے پوچھا تھا کہ پڑھائی میں کبھی دکت ہو تو پوچھ لیا کر اس نے ہس کر بول دیا کہ میں آپ سے کیا پوچھوں ویویک کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی اور اسے امریکن کمپنی نے اچھے پہ کپر نیو نارک آفیس دے دیا کچھ چالوں میں اس نے وہی شادی کر لی وہی کی ناغریتہ کے لیے بھی عرجی لگا دی اب تو اس کا گھر آنا بھی ورس میں ایک ہی بار ہوتا تھا ویویک نے پھون پر ہی سا حدی کی خبر بھی ایک ورس بعد ہی بچے ہونے کی خبر کے ساتھ ہی گھر پر دی تھی پتا جی اپمان کے بھاؤ کو من میں ہی اندر ہی دفن کر خوشی سے آسیروا دینے کا بینے کر رہے تھے بعد میں پھون کے ریسیور کو ماں کو تھما سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے ویسال نے ماں کی پسند سے ہی سادی کی اور اس کی پتنی گھر کی ساری جمعے داریوں کو بکو بھی نبا رہی تھی پر کچھ دنوں سے ماں بیمار ہو گئی تھی ڈوکٹر نے جاج کر بتایا تو پتا چلے کہ اس کی دونوں ہی کیڈنی کمجور ہے اور کم سے کم ایک کیڈنی ٹرانسپلانٹ آوشک ہو گیا ہے ویسال نے اپنی کیڈنی خسی خسی ماں کو دے دیا تھا جب خبر ویویک تک پہنچتی چھٹی نہیں ملنے کی مجبوری بتا کر آنے میں اے سمرتا جتا دیا آج پہلی بار پتا جی نالاک بیٹے کے گلے لگا کر فکا کر رو رہے تھے موسیقی